نشتر ہسپتال ملتان کے نیورسرشنز نے ناممکن کو ممکن کر دکھایا ہے چار سالہ ساتھ کے سر کا آٹھ گھنٹے طویل پہچیدہ ترین آپریشن سامیاب ہو گیا ہے آٹھ گھنٹے کی جدو جہد کے بعد چار انچ لمبا سریاں نکال گیا ننے ساتھ کو زندگی کی طرف لٹا دیا گیا ہے ساتھ کو آپریشن کے بعد ہوش آ گیا والدین سے بات چیز بھی کی ہیڈ آف نیورالوجی ڈپارٹمنٹ پروپیسر داؤت کی روحی سگف سگو کہا کہ جنی تیکنالوجی اور جاکٹرز کی کابیت سے مشکل ترین آپریشن کامیاب ہوا بچہ آپ خطرے سے باہر ہے نشتر ہسپتال کے ڈاکٹروں نے کامیاب آپریشن کر کے چار سالہ بچے کے سر سے چار انچ کا سریاں نکال دیا کامیاب آپریشن کے بعد بچے کو ہوش بھی آ گیا چھت گرنے کے بائیس بچے کے سر میں سریاں چلا گیا تھا نشتر ہسپتال کے پانچ سینئے ڈاکٹروں نے آدھے گھنٹے کے آپریشن کے دوران سریاں نکال کر بچے کی جان بجھا لیے ہیڈ آف نیورالوجی ڈپارٹمنٹ پروپیسر داؤت نے روحی سے گفتو کرتے ہوئے کہا کہ آج بچے کو ہوش آ گیا ہے اور اس نے اپنے والدین سے باتیں بھی کی ہیں اس کا کامیاب آپریشن کیا گیا پوری ٹیم نے اور تمام بیٹس ٹکنالوجی کو اس میں استعمال کیا گیا سریاں نکال دیا گیا پروفیسر داؤت کا مزید کہنا تھا کہ ساتھ کی حالت اب خطرے سے باہر ہے ایک دو دن میں ساتھ مکمل طور پر سہتیاب ہو جائے گا رحیم یار خان میں ایٹیم چودی کرنے والا وزے پولیس حراست میں دم توڑ گیا لاش پوست موٹم کے لیے ہسپتال منتقل کہتی گئی وزیویالہ کا نوٹس ہائی جی پنزاب آرک نواف کانسا آرپیو بہاولپور کو ذمہ داروں کے خلاف کاروائی کا حکم رپورٹ بھی طلب کر لی ہے رپورٹ کر رہے ہیں آمیر بھٹی ایٹی ایم مشین توڑنے اور کیمرے کا موچ اڑانے والے ملزم سلاہ الدین کو بینک کے سیکیورٹی گارڈ نے رنگے ہاتھوں پکڑا پھر شہریوں نے بھی خوب درگت بنائی تھانہ سٹی ایڈوین کے پولیس نے ملزم کو شہریوں سے بچایا اور خود تفتیش شروع کرتی حوالات میں ملزم کی مختلف حرکات کی سیسی ٹی وی فوٹیجز روحی نے حاصل کر لی جسے ملزم مختلف حرکات کرتے دکھائی دیتا ہے دورانے تفتیش رات کو دم گھٹنے کی شکایات پر ملزم کو شیخ زیرہ ہسپیٹل منتقل کیا جا رہا تھا کہ وہ راستے میں دنگ توڑ گیا ملزم کی ذریعہ حراست ہلاکت نے پولیس کے کارکردگی پر کئی سوالات اٹھا دیئے ملزم کی حراکت کی تحقیقات کا حکم دے دیا جب پولیس کے ڈنڈا چلا تو خود کو گنگر کہنے والا ملزم بولنے بھی لگ گیا تھا ڈی پی عمر سلامت کا کہنا ہے کہ ملزم کا تعلق شیخ پورا کے ایک گروہ سے تھا وہ اپنے گروہ کو ایٹی ایم کارڈ چالی سے پچاس ہزار میں فروف کرتا تھا پولیس تفتیش میں اب بھی یہ ثابت ہوا ہے کہ ایک گنگر نہیں ہے یہ بولتا ہے ملزم کی حراکت کی تحقیقات کے لیے ڈی پی عمر سلامت نے ایس پی انویسٹگیشن کو ہدایت کر دی ان کے کہنا تھا کہ ملزم کی حراکت میں اگر کوئی اہلکار ملابس ہوا تو اس کے خلاف کارروائی کی جائے گی کیمرمین انہمت سحیل کے ساتھ آمیر بھٹی روحی رحمہ خان اور یہاں آپ کو بتائیں کہ پارک سینڈ ہارٹی کلچر اتھارٹی کے غفلت نے ملتان کے خوبصورتی کو داگ داگ کر دیا ہے میٹرو ملتان کی گرین بیلٹس اجڑ گئی ہیں روٹس پر لگے پودے اور فول بھی ملچا گئے جبکہ گرین بیلٹسی خوبصورتی ماند پڑ گئی آلی ریاس کی ریپورٹ دیکھئے پارک سینڈ ہارٹی کلچر اتھارٹی کے ادم دلچسپی ملتان میٹرو بس کی گرین بیلٹس میں پودے سوکھنے لگے گرین بیلٹس پر جگہ جگہ گندگی کے ڈھیر پڑے ہیں جو پی ایچے کی کارکردگی پر سوال یا نشان ہیں شہریوں کا کہنا ہے کہ کئی روز ہو گئے ہیں پودوں کے اوپ پانی تک نہیں دیا گیا شہریوں کا کہنا تھا کہ پی ایچے کی لاپرواہی کی وجہ سے گرین بیلٹس کی خوبصورتی ماند پڑ چکی ہے شہریوں نے میٹرو بس کی گرین بیلٹس پر نئے پودے لگانے اور ان کی دیکھ بھال کا مطالبہ کیا ہے کیمرہ میں لشت گجر کے ساتھ علی ریاض ملتان وزیر خارجہ شاہم عبود قریشی کے حلقے پی پی دو سو انتیس کے سیوش کے بسائل کا ہوگا سالہ شاہم عبود قریشی نے سات کرو سے سیوش ملسوبے کا استطاق کر دیا گفتگو میں کہا کہ حلقے کی تین یوٹس کے لیے فنس منذور کروا ہیں جلد کام شروع کرنے کی نوید بھی دی رپورٹ کر رہے ہیں سنید انور وزیر خارجہ شاہم عبود قریشی نے اپنے حلقے پیر کالونی میں سیوش سسٹم کا افتتاق کر دیا ان کا کہنا تھا کہ اس علاقے کے لیے سات کروڑ کے منصوبے لائے ہوں سیوش کے تمام مسائل حل ہو جائیں گے وزیر حاجہ شاہم عبود قریشی کا مزید کہنا تھا کہ پی پی دو سپندرہ کے تین یونین کونسل کے لیے بھی فنڈ منظور کروائے ہیں کام بھی جلد شروع کر دیا جائے گا مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ ان کاموں کے اختتام سے مکمل ہونے سے یہاں جو سیوریز کا درینہ مسئلہ تھا وہ حل ہوگا اس موقع میں صوبائی وزیر طاوانائی اختر ملک ایم ڈی واسا راو قاسیم چیئرمین ایم ڈی اے رانہ عبدالجبار رہنما تحریک انصاف شیخ طاہر قربان فاطمہ سمیت دیگر بھی موجود تھے کیمرامین رزوان کے ساتھ جنید انور ملتان بہاولپور دھوبی گارڈ گندے نالے کا پانی نواف کالونی میں داخل ہونے لگا ہے نالے کا پانی دریا میں زیادہ تھا تغیانی کے باعث سیوریز کا پانی آبادی اور فصلوں کو متاثر کرنے لگا ہے باقی انہوں کا اتجاش کر کے آلہ حکام سے نوٹس لینے کا مطالبہ محمود زہید کی رپورٹ دیکھئے بہاولپور میں پرانے دھوبی گارڈ پر گندے پانی کا تلاب ٹوٹ گیا گٹروں کا پانی نواف کالونی کے گھروں اور فصلوں میں داخل ہو گیا علاقہ مکینوں کا کہنا تھا کہ میوسپل کاؤپریشن اور بڑے اثران تھنڈے کمروں میں سو رہے ہیں جبکہ گندہ پانی ان کے گھروں میں داخل ہو رہا ہے علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ پہلے گٹروں کا پانی دریاں میں ڈالا جاتا تھا دریاہ ستروج میں تغیانی کی وجہ سے بند ٹوٹ گیا ہے جس کی وجہ سے پانی ان کے گھروں میں داخل ہو رہا ہے اہل علاقہ نے وزیراعلا پنجاب سے نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے یہاں سے پانی نکالا جائے یہاں پہ پانی نہیں ہونا چاہیے گندہ پانی نہیں ہونا چاہیے زمینیں ہماری خراب نہیں ہونی چاہیے فصلیں نہیں خراب ہونی چاہیے نواز کانونی اور اس سے ملحی کا علاقہ کے شہریوں نے میوسپرک آپریشن کے حلاف احتجاج کیا اور نارے بازی بھی کی کیمرامین فراز احمد کے ساتھ محمود زہی بہاولپور اور ابھی آپ کو بتائیں کہ دیرہ غازی خان کا لیاقت بازار مسائل کا گھڑ بن گیا سیورج کا پانی دکانوں کے باہر جمع ہونے پر تاجر پھٹ پڑے مظاہرین نے ٹائر جلا کر گولائی کمیٹی جانے والے روٹ کو بلوک کر دیا وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کے شہر دیرہ غازی خان میں جہاں سیورج مسائل بھڑ رہی ہیں وہیں پر احتجاجی مظہروں میں بھی شدت آ رہی ہے روزانہ کے بنیاد پر مظہرک کیا جا رہے ہیں لیاقت بازار کے تاجروں نے سیورج کے بندش کے خلاف شیٹر ڈاؤن ہرتال کی اور انتظامیاں کے خلاف نارے لگائے مظاہرین کا کہنا تھا کہ کئی روزیں لیاقت بازار میں سیورج کا گندہ پانی جمع ہے جس کے وجہ سے ان کا کاروبار متاثر ہو رہا ہے گندگی اور بدبو نے جینا محال کر رکھا ہے متدد بات درخواستیں دی لیکن کوئی شنوائی نہیں ہوئی مظاہرین کا کہنا تھا کہ اگر سیورج سسٹم ٹھیک نہ کیا گیا تو وہ انتظامیاں کے خلاف بھرپور مظاہرہ کریں گے کیمرمین ریحان علی کے ساتھ آشر شفاق روحی دیراغازی خان بہاول پور اندرون شہر بند روٹ یا مترکی افضائش کی فیکٹری سیورج زدہ پانی اور مچھوں کی بہتات دیں گی ملیریا سمیت دیگر امراض پھیلنے کا خطشہ محمد امین کی رپور دیکھئے اندرون بہاول پور میں باند روڈ پر سیورج کا نظام درہم برہم ہو گیا سیورج لائن ناکارہ ہونے سے گٹر اولنے لگے جس سے باند روڈ پر ہر وقت پانی جمع رہتا ہے گٹروں کے پانی کی بڑبو اور مچھوں سے مکین پریشان ہے مکینوں کا کہنا ہے کہ سیورج کا مسئلہ سالہ سال سے چل رہا ہے کوئی پرسانحال نہیں باند روڈ میں سیورج کی نئی لائن موجود ہے جسے فعل نہیں کیا جا رہا دس سال ہو چکے ہیں یہ پرابلم پانی کا ہمارے ساتھ ہو رہا ہے اور ہم نے کئی بار ایم اے میں ایم پی ویرے کو درخواست بھی دیا ہے ان کے منتے بھی گیا ہے موقع بھی چیک کر رہا ہے لیکن اس کے باوجود اس کی سنوائے نہیں ہو رہی یہاں پہ پندرہ انچ کی نئی لائن ڈالی گئی تھی تین سال پہلے لیکن ٹی اے میں کی بدترین غفرت یہ ہے کہ انہوں نے نئی لائن میں اس کا کننکشن دینے کے بجائے وہی پرانی بارہ انچ کی لائن میں کننکشن دے کے رکھا ہوا ہے مکینوں کا کہنا تھا کہ پرانی سیورج لائن خاصتہ حال ہے جس کے باعث گٹر اُبل رہے ہیں انتظامیہ سے غزارش ہے کہ پرانی لائن بند کر کے نئی فعل کی جائے اور ٹرینے لیٹ پہ لیٹ مصافر تاخیر کے بارے سرول گئے کراچی اور لہور سے ملتان آنے والی تمام ٹرینی تاخیر کا شکار مصافروں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے آپ کو بتا رہے ہیں کراچی اور لہور سے ملتان آنے والی تمام ٹرینوں کو تاخیر کا شکار ہے اسی حوالے سے مزید جانتے ہیں محسن ملک سے رمضان المبارک کے بعد سے ریل گاڑیوں کا متاثر ہونے والا شیڈول ٹھیک نہ ہو سکا ملتان کینٹ سٹیشن پر تمام ٹرینے تاخیر کا شکار ہیں صبح چھے بجے ملتان کینٹ سٹیشن پر کراچی سے آنے والی کراچی ایکسپریکس چار گھنٹے تاخیر سے ریلوے سٹیشن پہنچی صبح ساتھ بجے ملتان کینٹ ریلوے سٹیشن پر پہنچنے والے شاہ حسین ایکسپریکس چھے گھنٹے تاخیر سے پہنچی مصافر کہتے ہیں ریلوے کا سسٹم مزید خراب ہو رہا ہے ملتان کینٹ ریلوے سٹیشن پر کراچی سے آنے والی ذکریہ اور ون اپ خیبر میل ایکسپریکس بھی پانچ گھنٹے تاخیر سے پہنچی مصافر کہتے ہیں سب سے زیادہ حشر ریل گاڑیوں کا ہوا جس کی وجہ سے عوام کو پریشانی کا سامنا ہے صبح سات بجے کا کیا ہوا آٹھ بجے کا پھر نو بجے کا اب دس بھی بچ چکے ہیں پھر بھی گاڑیوں پہ تک نہ رہی یہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اب کہاں لے کے جائیں کراچی اور لاہور ٹرین سے جانے والے مصافروں نے ریل گاڑیوں میں پانی نہ ہونے کی بھی شکایات کی کیمرمن ارشد گجر کے ساتھ محسن المالک ملتان رحیم یار خان کے ریلوے سٹیشن پر ٹرینے تاخیر کا شکار ہے مصافروں کا وفاقی وزیر ریلوے سے نوٹس لینے کا مطالبہ آمیر بچک ریپورٹ دیکھئے رحیم یار خان کی ریلوے سٹیشن پر ٹرینے کچھوے کی رفتار سے پہنچنے لگیں جس کے باعث مصافروں کو کئی کئی گھنٹے انتظار کرنا پڑتا ہے کراچی سے سرگودہ جانے والی ملت ایکسپریس پندرہ پاک بزنس ایکسپریس تیرہ گھنٹے کراچی سے پشاور جانے والی خیبر میل ایکسپریس نو گھنٹے جبکہ دیگر دونوں ٹریکس کی تمام ٹرینیں بھی تاخیر سے پہنچیں ریلوے سٹیشن پر ٹرینوں کے انتظار میں بیٹھے مسافر وزیدے ریلوے شیخ رشید پر پھٹ پڑے مسافروں کا کہنا تھا کہ ٹرینوں کے انتظار میں صبح سے گرمی میں بیٹھ کر انتظار کر رہے ہیں رہی صحیح قصر ریلوے سٹیشن انتظامیاں کے ناربہ سلوک اور ریلوے سٹیشن پر صحبیات کی کمی نے پوری کر دیں مسافروں کا کہنا ہے کہ شیخ رشید کو چاہیے کہ ٹرینوں کی تاخیر پر کابو پانے کے لیے ہنگامی اتنامات کریں کیمرمن انورد سحیل کے ساتھ آمیر بھٹی روحی رحمیار خان اب آپ بتائیں کہ بجلی کی بے ہنگم تارے خطرے کی گھنٹی بن گئے ہیں ملتان احمد آباد کے تاجروں کا میپکو کے خلاص اعتجارش دیکھنے میں آیا ریپورٹ کر رہے ہیں بالسادق میپکو لاکھ روحے کے بل بھیج دیتا ہے گھنٹوں بجلی غائب رکھی جاتی ہے اربو روحے کی ریکاوری کے دعوے کیے جاتے ہیں لیکن کام ٹکے کا نہیں کیا جاتا یہاں تک کہ بے ہنگم تاروں جیسا بنیادی مسئلہ بھی آج تک حل نہیں کیا جا سکا لٹکتے تار ہر وقت خطرے کی علامت بنے ہوئے ہیں تارے لگیں بل ترتیب ان کی ترتیب بلکل فٹ نہیں ہے کسی وقت بھی کوئی حادثہ ہو سکتا ہے لٹک رہی ہیں اور اس میں کئی جگہ سے وہ شارٹج بھی ہے تاجروں کا کہنا تھا کہ کئی بار شارٹ سرکٹ کے باعث آگ لگ چکی ہے پھر بھی تاروں کا مناسب انتظام نہیں کیا گیا گھروں کو آگ لگی ہے ان تاروں کی وجہ سے شارٹ سرکٹ کی وجہ سے کارخانوں میں بھی آگ لگی ہے اور آسا تو آئے دن ہوتے رہتے ہیں تاجروں کا کہنا تھا کہ اگر تاروں کی وجہ سے کوئی نقصان ہوا تو اس کا ذمہ دار میپ کو ہوگا کیمرامین آمیر شاہ کے ساتھ اقوال صادق ملتان لوجہ میں بجلی کے بہنگم تاروں کا جال شہریوں کے لیے وہ بالے جان بن گیا ہے جا بجا بکھری تارے اور لٹکتے میٹرز ہاتھ سے کا سبب بننے لگے ہیں میپ کو کی مجربانہ خابوشی پر شہری شکوا کھنا ہے لوگ دران صلاح بھر میں بجلی کے کھمبوں پر لگے میٹر پر ننگی تاریں شہریوں کے لیے پریشانی کا باعث ہیں بجلی کے ایک کھمبے پر درجنوں بہنگم انداز سے لگائے گئے میٹر کسی بھی وقت بڑے حادثے کا سبب بن سکتے ہیں میٹر زمین کے اتنے قریب ہیں کہ آتے جاتے بچے بھی ٹکرا جاتے ہیں میٹر ترطیب سے نہ لگنے کی وجہ سے شہریوں کے لیے خطرہ ہیں خاص طور پر بارش کے دنوں میں گلیوں سے گزرنے میں دشواری ہوتی ہے شہریوں کا کہنا ہے کہ بجلی کے کھمبے اور میٹر سے کرنٹ لگنے کے متعدد واقعات بھی رونما ہو چکے ہیں ہم انتظامیہ کو کئی بار آگاہ کر چکے ہیں پھر بھی میپ کو انتظامیہ کے کانوں پر جون تک نہیں رنگتے مگر کوئی سننے والا نہیں ہے جس پہ جاتے ہیں اس دفتر کے چکر اس دفتر کے چکر اور اس کی حالت یہ ہے جو جس پول کے پاس میں کھڑا ہوا ہوں وہاں سے دیگر میں ڈیڑھ دو فٹ پر میٹر لگے ہوئے ہیں اور ننگی تانے جو چھوٹے دو سال بچے کا بھی ہاتھ چلا جاتا ہے حادثات سامنے آنے کے باوجود میپ کو انتظامیہ کا نوٹس نہ لینا لمحہ فکریہ ہے شہریوں نے عالی حکام سے صورتحال کا نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے سبڈویجن میپ کو لوڈران کے ایکسین آمیر رشید بابر کا کہنا ہے کہ بہت جلد بجلی کے میٹر فریم پر ترطیب سے لگا دیے جائیں گے کیمرٹینگ کے ساتھ مشتاق بھٹا لوڈران ابھی آپ کو بتائیں کہ خانے وال بے کروڑ روپے مالیت کے علاقے سے تعمیر ہونے والا سپورٹ جنیزیم غیر فال ہو کیا ہے لاکھوں مالیت کا کھیلوں کا سامان تو موجود ہے لیکن کوچس تائیونات نہیں ہو سکے کوچس کے تائیوناتی نہ ہونے پر کھلاریوں کا کھیلوں میں ادم دلزبی کا بھی اظہار سامنے آیا ہے اسی حوالے سے یہ دیکھئے ندیم مغل کی ریپورٹ حکومت پنجاب کی جانب سے ساڑھے ساتھ کروڑ روپے کے علاقے سے سپورٹ جنیزیم تعمیر کے لیے کھیلوں کے فروہ کے لیے کھیلوں کا سامان اور جم میں ایکسرسائز مشینیں فراہم کر دی گئیں کھلاریوں کا کہنا ہے کہ کھیلوں کے فروہ کے لیے کوش تائینات نہیں کیے گئے سپورٹ جنیزیم میں بیڈمنٹن، ٹیبل ٹینس، جم ایکسرسائز اور والی وال کے کھیلوں کی سہولیات دستیاب ہیں مگر سپورٹس ڈپارٹمنٹ کے جانب سے سہولیات کو فعال نہیں کیا گیا کھلاریوں کا کہنا ہے کہ حکومت پنجاب کی جانب سے کروڑوں روپے کے فانڈ سے سپورٹ جنیزیم تعمیر کیا گیا مگر زلعی انتظامیاں اور سپورٹس ڈپارٹمنٹ کے ادم دھجیگی کے باعث کھلاری مطمئن نہیں پیپل سرائکی پارٹی کا بھی میپکو کے خلاف احتجاج غیر علانیہ لوڈ شیڈنگ اور زائد بل بھیجنے کے خلاف ناربازی کی گئی مظاہرین کا میپکو کے خلاف کارروائی کا مطالبہ بلال میانسی کی روپورٹ دیکھئے ملتان میں پیپل سرائکی پارٹی کے زیر تمام عزیز ہوتل چوک پر میپکو کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا گیا مظاہرے میں شہریوں کی بڑی تداز شریک تھی مظاہرین کا کہنا تھا کہ میپکو کی جانب سے غیر علانیہ لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے مظاہرین نے میپکو کے خلاف شدید ناربازی کی اور حکومت سے فوری نوٹس لینے کا مطالبہ کیا انہوں نے عوام کرنات کا بند کر رکھا ہے اور لوڈ شیڈنگ اتنی ہو رہی ہے جبکہ اس سے دو ماہ پہلے کوئی لوڈ شیڈنگ نہیں تھی مظاہرین کا کہنا تھا کہ سی ای او میپکو کی تناتری کے بعد سے علاقے میں غیر علانیہ لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے زائد بل بھیجے جا رہے ہیں انہوں نے کہا کہ اگر یہ سلسلہ نہ رکا گیا تو میپکو آفیس کے سامنے احتجاج کیا جائے گا کیم ایمن رانہ بلال کے ساتھ بلال نیازی ملتان ملتان ائرپورٹ چوک پر تائنار ٹرافک بارڈنز وطن لوٹنے والے افراد کو تنگ کرنے لکے دبائی سے واپس آنے والے تین افراد کے ساتھ بتتمیزی کی کاغذات دکھانے کے باوجود گاڑی بند کر دی متاثرین کا احتجاج پولیس بارڈنز پر رشوت مانگنے کا ارضام بھی آئیت کیا مزید جاتے ہیں موسین الملک کی اس ریپورٹ میں ملتان ائرپورٹ پر آنے والے تارکین وطن لوٹنے لگے ائرپورٹ چوک پر تائنار ٹرافک بارڈنز وطن پلٹ افراد کو تنگ کر رہے ہیں دبائی پلٹ تین افراد کے ساتھ ٹرافک وارڈرز نے مبینہ بتمیزی کی تو ائرپورٹ چوک پر احتجاج شروع ہو گیا دبائی سے واپس آنے والے افراد نے الزام لگایا کہ ٹرافک پولیس نے انہیں روکا اور رشوت نہ دینے پر چلان کے ساتھ تانے منتقل کرنے کی کوشش کی احتجاج کرنے والے دبائی پلٹ افراد کے ساتھ لاکہ مکین بھی شامل ہو گئے اور ٹرافک پولیس کے خلاف نعرے لگائے حلاقہ مکینوں نے الزام لگایا کہ ٹرافک وارڈرز نے ائرپورٹ چوک پر سادہ لوگوں کو تنگ کرنا معمول بنا لیا ہے عالی حکام نوٹس لیں ٹرافک وارڈرز کا کہنا تھا کہ شہری بے جا احتجاج کر رہے ہیں گاڑی کو اس لیے پکڑا گیا کہ ان کے پاس اصلی دستاویزات نہیں تھی ان کو میں نے روکا ہے سیٹ بیلڈ نہ ہونے پہ اور بلیک پیپر ہونے پہ میں نے ان سے پرمیشن ڈیمانڈ کی آپ کے پاس بلیک پیپر یا کالے شیشوں کی پرمیشن ہے تو وہ اس کا نہیں پیش کر سکے ان کا کیا ہے میں نے چلان جب چلان کیا گیا ہے تو ان سے ڈاکومنٹس ڈیمانڈ کیا گیا ہے ڈاکومنٹس ان کے پاس اوریجنل نہیں احتجاج کے بعد تھانا کینٹ پولیس موقع پر پہنچ گئے اور دبائی سے واپس آنے والے مظاہرین کو گاڑی سمیت تھانے منتقل کر دیا علاقہ مکینوں نے تھانا کینٹ ملتان پولیس کے خلاف بھی شدید نعرے بازی کی کیمرمن ارشد گجر کے ساتھ محسن الملک ملتان دیویٹی کمشنر ملتان آمیر خطک نے شہر بھر کے محرم کے جلوسوں کے روٹس کا معاینہ کی دوسر جانے دیویٹی کمشنر ملتان آمیر خطک نے شہر بھر کے محرم کے جلوسوں کے روٹس کا معاینہ کیا دیویٹی کمشنر نے دیلی گیر تا خونی بریج نالے پر سلیب رکھنے کی ہدایت کی دیرہ غازی خان میں مشیر سیحر جانے والا پنجاب ہنیف پتافی نے گدائی میں امام بارگاہ کا دورہ کیا مشیر سیحر نے امام بارگاہ کے اطراف صفائی اور سیکیورٹی کے انتظامات کا جہزہ لیا ڈی پیو بھکر فیصل گلزار کی جانے سے مختلف علاقوں کا دورہ کیا گیا مختلف امام بارگاہوں کا معاینہ بھی کیا گیا اور سیکیورٹی امور کا جہزہ لیا گیا جلال پور پیر والا میں سٹیٹی پولیس آفیسر ملتان محمد زبیر دریشک نے محرم الحرام کے جلوسوں کے روٹس اور امام بارگاہوں کا دورہ کیا سیکیورٹی پلین کا بھی جہزہ لیا ملتان پولیس کی جانے سے محرم الحرام کے حوال سے سیکیورٹی پلین جاری کر دیا گیا ملتان شہر بھر میں چار سو چھاسی جلوس برامت ہوں گے جن میں ایک سو ایک جلوس ایک کیٹیگری اور تین سو پچاسی کو بی کیٹیگری میں رکھا گیا ہے محرم الحرام کا آغاز ہوتے ہی امام بارگاہ زینبیہ خانے وال میں شہدہ کربلا کی زری مبارک کی زیارتوں اور دعاوں کا سلسلہ شروع ہو گیا دنیا پول میں یکم محرم الحرام کی مناسبت سے امام بارگاہ فیضر پنجندن پاک میں مجلس کا انعقاد کیا گیا علامہ امجد حسین علوی نے فلسفہ حسین علیہ السلام پر روشنی ڈالی اور محرم الحرام کے حوالے سے اتوار کے روز بھی تمام ورگ پر کے چھوٹیاں منصوب کر دی گئے ملتان بیس منیجمنٹ کامپسنگ کے جان سے محرم الحرام کی جلوس روٹ پر صفائی کا عمل جاری ہے تمام جلوس اور امام بارگاہوں کے باہر تقریباً ایک ہزار کے قریب ورکر کی ڈیوٹیاں لگا دی گئے ہیں رپورٹ کر رہے ہیں بلال نیازی محرم الحرام کی آمد کے ساتھ ہی ملتان میں ایم ڈبلیو ایم سی ورکرز بھی متحرک ہو گئے جلوس کے راستوں کی صفائی کا عمل شروع کر دیا جلوس روڈ پر پچاس سے زائد ورکرز کو معمور کیا گیا ہے شہر میں تمام جلوس اور امام بارگاہوں کے باہر تقریباً ایک ہزار کے قریب ورکرز کی ڈیوٹیاں لگائی گئی ہیں اتوار کے روز بھی تمام ورکرز کی چھٹیاں منصوب کر دی گئیں صفائی عملہ دن بھر صفائی کا کام کرنے میں مصروف رہے گا ایم ڈبلیو ایم سی ورکرز کا کہنا تھا کہ محرم الحرام کے موقع پر صفائی کے بہتر انتظامات کیے جائیں گے رات کے اوقات میں بھی صفائی عملہ ڈیوٹی پر تائنات رہے گا کیمرو مین عبد الرحمان کے ساتھ بلال نیازی ملتان بہاورپور لالدی گوٹ کے سنکھڑوں گھروں کو ملے گی سوئی گیس کی سہولت چار سو پیچاسی گھرانوں کے سوئی گیس کنیکشن اور سپلائی کی فراہمی کا استطاق کر دیا گیا ہے سیدر خواتین ونگ بہاورپور سمیرا ملک نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی عوام سے یہ گئے وعدے پورے کر رہی ہے محمود زہیر پر پوست دیکھیں دال دی گوٹ کے چار سو پیچاسی گھرانوں کو اب لکڑیاں نہیں جلانی پڑیں گی پی ٹی آئی کی رہنما سمیرا ملک نے گیس پائپ لین مچھانے کا افتتاہ کر دیا افتتاہی تقریف کے موقع پر سمیرا ملک کا کہنا تھا کہ تحریک انصاف عوام سے کیے گئے وعدے پورے کر رہی ہے مقامی رہنما قیوم آزم کا کہنا تھا کہ گیس فراہمی کا یہ منصوبہ ایمین فاروق آزم ملک کے خصوصی فنڈ سے مکمل کیا جائے گا خصوصی گیس کی سہولت محسر کی جائے گی خواتین کو پلس یہ ہے کہ آپ دیکھیں ستر لاکھ کا یہ منصوبہ ہے لال دی گوڑ کی خواتین کا کہنا تھا کہ لکڑیاں جلا جلا کر ان کا برا حال ہو چکا ہے گیس کی آجانے سن کے بہت سے مسائل حل ہو جائیں گے کھانا بھی ٹائم سے بنے گا اور دیر بھی نہیں لگے گی کھانا بنانے میں لکڑیاں جلا نہیں پڑتی تھی خاص طور پر بارش کے موسم میں کیونکہ یہاں پر گاؤں کا محول ہے تو ہمیں بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا تھا اب گیس ہاری ہے تو ہم لوگ بہت خوش ہیں گئے اہل علاقہ کا کہنا تھا کہ وہ اس کی ایس منصوبے پر موجودہ حکومت کے مشکور ہیں کیمرمن فراز احمد کے ساتھ محمود زہیر بھاولپور اور خواتین بھی بنوائیں گی کرکٹ کے میدان میں اپنے آپ کو علی ترین خواتین کرکٹ کے فاروق کے لئے کوشہ ہیں کہاں ہے کہ دویسٹک سطح پر وومن کرکٹ کو فاروق ملنا چاہیے گھوش کرکٹ کلاب سے خلاف بھی کارروائی کا مطالبہ ملتان سلطانس کے مالک اور تحریک انصاف کے رہنما علی خان ترین نے خواتین کرکٹ کے فاروق کے لئے کوششیں شروع کر دی ہیں علی خان ترین نے کہا کہ دویسٹک سطح پر کہیں بھی خواتین کرکٹ جینز کا وجود نہیں ہے دویسٹک سطح پر وومن کرکٹ ہونا چاہیے انہوں نے پی سی بی حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ دویسٹک سطح پر گھوش کرکٹ کلاب کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے تاکہ خواتین کے کرکٹ کو عملی سطح پر پردیرائی مل سکے بہاولپور کے اندرون شہر میں امپیاز عباسی نامی آرٹس کا شاندار فن کا مظاہرہ چولستان کی ثقافت کے منپارے تیار کر ڈالے آرٹس کا کہنا ہے کہ فنپارے تیار کردے کا مقصد ریاست کے دور کی کلچر کو زندہ رکھنا ہے محمد ابین کی رپورٹ دیکھئے بہاولپور کے آرٹس کا کارنامہ ریاست دور کی ثقافت کو اپنے فنپاروں میں ایسا زندہ کر دیا کہ ہر شاہکار ایک الگ کہانی بیان کر رہا ہے آرٹس امتیاد عباسی نے ایسے کمال فنپارے تیار کیے ہیں جو چولستانی کلچر کی بھرپور اکاسی کرتے ہیں آرٹس کا دعویٰ ہے کہ اس کے فنپارے مختلف نمائشی مقابلے جی چکے ہیں امتیاد عباسی کا کہنا ہے کہ ریاست دور کے کلچر میں اسے شروع ہی سے دلچسپی تھی اس سے پہلی بات ہے کہ مجھے اس کام میں تقریباً تیس سال کا عرصہ گزر چکا ہے اور میرے لئے یہ سمندر ہے کہ اس کی کوئی حدود نہیں ہے تو لہذا میرے ماشاءاللہ پانچ سا شگرد بھی ہیں اور میں تیس سال سے اسی چھوپ پر اسی محلے میں عباسی نے بیٹھا ہوں اور کام کر رہا ہوں ان فنپاروں میں گھروں پر ایسی خوبصورت نکاشی کی گئی ہے کہ دیکھنے والا اس کے سہر میں گم ہو جاتا ہے آرٹس کا کہنا ہے کہ وہ اپنے فنپاروں میں ریاست دور کے کلچر کو زندہ رکھنے کی کوشش کرتا ہے پوری قوم وصلہ کشمیر پر یخچہ ہے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی ملتان میں میڈیا سے گفتگو کہا کہ جنیوہ جا کر خود انسانی حقوقی خلاف وزی پر آواز بلند کروں گا مزید جانتے ہیں جنید انرکی اس رپورٹ میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا کہنا تھا کہ کشمیر کے مسئلے پر پوری قوم عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے ملک کے کونے کونے سے کشمیروں سے اظہار یک جہتی کے لیے ریلیاں نکالی جا رہی ہیں وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ ہم جنگ نہیں چاہتے اگر بھارت نے جنگ شروع کی تو اسے مو توڑ جواب دیں گے او آئی سی نے جو اسلامی کنٹریز کی ایک اورگنازیشن ہے اس نے کرفیو کے ہٹانے کے لیے مطالبہ کر دیا ہے اب جب پوری او آئی سی مطالبہ کرتی ہے اس کا مطلب ہے چون اسلامی ملکوں کا یہ مشترکہ مطالبہ ہے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا مزید کہنا تھا کہ بھارت سے مذاکرات کا کوئی امکان نہیں نو ستمبر کو جنیوہ میں انسانی حقوق کے لیے آواز اٹھاؤں گا نو تاریخ کو میں خود جا رہا ہوں جنیوہ جہاں میں جا کر جو انسانی حقوق کو فامال کیا جا رہا ہے اس کے لیے آواز اٹھاؤں گا اور وہاں جتنے ممالک مندوب ہوں گے ان سے رجوع کر کے انسانی حقوق کا اور جس طرح وہ بے حرومتی کر رہی ہیں وہاں اس کا تذکرہ کروں گا وزیر خارجہ کا مزید کہنا تھا کہ کشمیر کے مسئلے پر تین ستمبر کو لندن میں تاریخی مظاہرہ ہوگا کیمرمن محمد رزوان کے ساتھ جنید انور ملتان کورٹ ادو جامع مظاہر العلوم میں پیغام پاکستان امن کانفریس خطیب آتشاہ مزید لخور مولانا سید عبدالخبیر عزاد سمیتی کر علماء کرام کی شرکت مولانا سید عبدالخبیر عزاد نے خطاب میں کہا کہ تمام علماء کرام پاک پوسیے ساتھ ہیں علماء کرام نے زنجید بان کر کشمیری مسلمانوں سے اظہار ایک جہتی کیا کورٹ ادو جامع مظاہر العلوم میں پیغام پاکستان امن کانفریس کا انعقاد کیا گیا جسے خطاب کرتے ہوئے مولانا سید عبدالخبیر عزاد کا کہنا تھا کہ تمام علماء کرام پاک پوچ کے ساتھ ہیں بہاول پر میں کشمیریوں کے ساتھ ساری جگجہتی کے لئے جماعت اسلامی خواتین ونگ کے زر احتمام ریلی نکالی گئے جس میں خواتین کے ساتھ بچوں کی بڑی تعدادات میں بھی شرکت کی شرکانے ہاتھوں میں کشمیر کے پرچم اٹھا رکھے تھے ریپورٹ کر رہے ہیں محمد عمین کشمیری بھائیوں کے ساتھ اظہار ایک جہتی کے لئے خواتین بھی میدان میں ہیں بہاول پور میں مظلوم کشمیریوں کے ساتھ اظہار ایک جہتی کے لئے جماعت اسلامی کے دفتر سے فرید گیر تک ریلی نکالی گئی ریلی میں خواتین اور بچوں نے ہاتھوں میں کشمیر کے پرچم اٹھا رکھے تھے انہوں نے بھارت کے خلاف شرید ناربازی کی خواتین کا کہنا تھا کہ مودی دہشتگرد نے جنت نظیر وادی کو قتل گاہ بنا دیا ہے خواتین کا کہنا تھا کہ یہ وقت ہے کہ امت مسلمہ کشمیر کے مسئلے پر متحد ہو جائے پاکستان دنیا بھر میں اپنے سفارت خانوں کو متحرک کریں اور بھارت کا مکرو چہرہ بے نقاب کریں کشمیر سے اتھاری ایک تحتی کے لیے ملتان شاک کمہارا پر تاچو کی ریلی نکالی گئی مودی کی تصویر پر جوتے برسائے اور دزر آتش پہ کیا کیا ایک بات صادق رپورٹ دیکھیں ملتان کے تاجروں نے کشمیری بھائیوں سے اظہار یکچہتی کے لیے ریلی نکالی شراکار نے قومی اور کشمیری پر شم اٹھا کر کشمیریوں کے حق میں ناربازی کی انہوں نے مودی کی تصویر پر جوتے مارے اور آگ لگا دی تاجروں کا کہنا تھا کہ کشمیر کی آزادی تک تاجر برادری ان کے شانہ بشانہ کھڑی ہے انہوں نے اقوام متحدہ سے مطالبہ کیا کہ وہ وادی سے کرفیو ہٹانے میں کردار ادا کریں یہ ظلم اور بربریت جو انہوں نے جاری کر رکھی ہے اس کو ختم کریں فوری طور پر کرفو اٹھایا جائے اور ہمارے کشمیری بھائیوں کی جو بنیادی ضروریات ہیں ان کو اولین ترجیح دی جائے تاجروں نے کہا کہ وہ کشمیریوں کے ساتھ ہر سطحہ پر کھڑے ہیں اور ان کی جدوجہد آزادی میں انہیں تنہا نہیں چھوڑیں گے بہاول پر میں طالبہ کی کشمیریوں کے حق پر ریلی شرکہ کا کہنا تھا کہ بودی کو پیار کی زبان سمجھ نہیں آتی کشمیر کا حل صرف جنگ ہے چھٹی کے روز بھی بہاول پر کنیزی کالج کے طالبہ نے کشمیریوں کے حق میں ریلی نکالی شرکہ نے روحش گفتگو میں کہا کہ کشمیر میں مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے ہماری بہنوں کی عزتیں لوٹی جا رہی ہیں کشمیر کے مسئلے کا حل صرف جنگ ہے جس کے لیے ہم تیار ہیں مودی یہ سوچ رہا ہے کہ پاکستان کمزور ہے اور کشمیر ہمارے لیے پاکستان کے لیے شائع رہ گئے اور ہم جنگ کے لیے تیار ہیں ریلی کے شرکہ نے پاکستان اور کشمیریوں کے حق میں نارے لگائے اور ہندوستان کو ظالم قرار دیا کشمیر بنے گا پاکستان کشمیر بنے گا پاکستان ان کا کہنا تھا کہ مودی پیار سے نہیں سمجھے گا ہندو سن لیں کشمیر ہمارا ہے ہم سب سٹوڈنٹ سب پوری پاکستان جتنے بھی ہیں سب کشمیر کو حاصل کرنے کے لیے جنگ کرنے کے لیے تیار ہیں اور مودی آخری بار سن لے اگر کشمیر تمہارا نہیں ہے تو ہم اسے حاصل کر کے رہے ہیں ایک لاکھ سے زیادہ بچے یتیم ہو گئے اور بہت ساری بیعوں کی عزت لوٹی ہے اور ہم کشمیر لے کے رہیں گے اور مودی کو اس کے انجام تک پہنچائیں گے کشمیریوں سے اظہار ایک جہتی کے لیے ملک بھر میں احتراج جائلیاں نکالی جا رہی ہیں بہاولپور کے بچوں نے بھی کشمیر بنے گا پاکستان کا نارا لگا دیا کیامرمین اکرم شہین کے ساتھ محمود زہیر بہاولپور جماعت اسلامی کے ذریعے تمام کشمیر بنے گا پاکستان ریلی کا انعقاد کیا گیا ریلی جماعت اسلامی دفتر سے شروع ہو قصدر بازار پہنچ کر اس پتام پر زیر ہوئی زاہر سیفر آس کے رپورٹ دیکھئے کشمیر پر ہونے والے مظالم کے خلاف پاکستان بھر میں مسلسل ریلیوں کا سلسلہ جاری ہے جماعت اسلامی کے دفتر سے ریلی صدر بازار تک نکالی گئی جس میں مرد و خواتین بچے بڑے سب عمر کے لوگوں نے شرکت کی شرکان مطالبہ کیا کہ انڈین مظالم کے خلاف عالمی طاقتیں کشمیریوں پر ہونے والے مظالم کے خلاف آواز بلند کریں نہیں جا سکتا اور کشمیر کے لوگ اپنی جانوں کا نظرانہ بیٹیوں کی عصمت دری بچوں کا خون خرابہ وہ ظلم ہو رہا ہے جو تاریخ نے کبھی دیکھا نہیں ہے اقوام ساری دنیا کے لوگ آرخہ موشت ماشائی ہیں پاکستانی خواتین کشمیری ماں و بہلوں کے ساتھ ہیں اور ہمالا لعلان یہ کہتے ہیں کہ انشاءاللہ مرتے دم تک ہمارا ان کا ساتھ ہے اور ہمیں مقبوضہ کشمیر کا علاق جہاد کے سوا کچھ نظر نہیں آتا کشمیر ہماری شاہ راک ہے انشاءاللہ مدی ہم تیرے ساتھ پورا مقابلہ کریں گے انشاءاللہ ہم پورا مقابلہ کریں گے کشمیر جیت کے رہے گے کشمیر ریلی سے امیر جماعت اسلامی جنوبی پنجاب راو محمد زفر نائب امیر جماعت اسلامی جنوبی پنجاب چودری اسگر علی گجر اور ڈاکٹر زفر عالم زفری نے بھی خطاب کیا انہوں نے مطالبہ کیا کہ عالمی سردہ پر پاکستان کشمیر کی آزادی کے لیے کوششیں تیز کریں کیمرہ ٹین کیمرہ زاہر رحیم بیار خان میں جماعت اسلامی کی خواتین دن کے زیر احتمام کشمیر بنے گا پاکستان کے حالے سے تقریب منقف کی گئی طالبات نے کشمیر بنے گا پاکستان کے موضوع پر تقریبی مقابلوں میں حصہ لیا خواتین کہتے ہیں کہ پاکستانی عوام ہی ہے جس سے کشمیری عوام کی امیدیں وابستہ ہیں رپورٹ کر رہے ہیں آمیر بھٹی جماعت اسلامی حلقہ خواتین کے زیر احتمام کشمیر بنے گا پاکستان کے حوالے سے منقضہ تقریب میں جماعت اسلامی خواتین ونگ کی زلائی نائب نازمہ جماعت اسلامی خواتین ونگ میڈم بشرا عثمان سمیت دیگر احد داران و طالبات کی کسی تعداد شریک ہوئے ہیں کہ ہمیشہ قومیں اپنے نظریات کی بنیاد پر ہی زندہ رہتی ہیں اور نظریات کی وجہ سے ہی جانی پہچانی جاتی ہیں ہم آج کے اپنے نوجوانوں کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں اپنے نظریہ پاکستان کو ان کی یادہانی کروانا چاہتے ہیں کہ نظریہ پاکستان میں ہی پاکستان کی بقا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ کشمیر ہماری شہر ہے گئے کاری سطح پر جو احدے داران ہیں ان کو ہر فورم پر انٹرنیشنلی جتنا حکومت کر رہی ہے جس طرح ان کو اپنی آواز جو ہے وہ ہر فورم تک پہنچانی جائیے طالبات کا کہنا تھا کہ کشمیری عوام پر بھارتی افواج کا ظلم و ستم قابل مضمت ہے کشمیری عوام کو آزادی حاصل کرنا ان کا حق ہے کہ ہم لوگ یوت کس طرح کشمیری کی مدد کر سکتے ہیں اگر ہم یوت ایک ہو جائیں تو بہت جلد وہ دن دون نہیں ہوگا جب کشمیری بھی آزاد ہوگا کشمیریوں کی آزادی کے لیے ہر ممکن کوشش جاری رکھیں گے کامرمن انورڈ سوہل کے ساتھ آمیر بھٹی روحی رحمیار خان جہانیہ میں وسیع پیمانے پر کپاس کے فصل کاشت کی جاتی ہے جو کہ تیاری کے مراحل میں ہے پھل بھی اتر رہا ہے اور پھول بھی خوب لگ رہے ہیں اسی موسم میں بیماریاں بھی حملہ آور ہوتی ہیں جن کے تدارک کے لیے محکمہ ذرات متحرک ہے ڈریکٹر جنرل پیسٹ وارننگ پنجاب سید زفر یاب حیدر نے جہانیہ میں کپاس کے مختلف کھیتوں کا جائزہ لیا اور فصل چیک کی انہوں نے کہا کہ گدشتہ سال کی نسبت اس سال کپاس کی فصل زیادہ بہتر ہے مگر گلابی شنڈی ملی بھگ اور سفید مکھی حملہ آور ہے جس کے تدارک کے لیے انہوں نے کسانوں کو مشورہ بھی دیا پھول بھی ہیں ڈوڑیاں بھی ہیں اور پھل بھی آ رہا ہے تو کیڑے مکڑے کا حملہ بھی ہو رہا ہے اس میں ہم سفید مکھی کو دیکھ رہے ہیں ملی بھگ کو دیکھ رہے ہیں اور غلابی سنڈی کو دیکھ رہے ہیں آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا عملہ جونا اتوار کے باوجود وہ بھی اپنی پوری سنگ کے ساتھ پوری قوت کے ساتھ جو انہوں نے وہ کسانوں کے خدمت کے لیے حاضر ہے مسالی کاشتکار غلام حسین کا کہنا تھا کہ کسان بھائی خود سے تدابیر کرنے کی بجائے محکمہ زراد کی سفارش قدہ ذریعی عدویات استعمال کریں تاکہ بہتر پیداوار حاصل کر سکیں دیریکٹر جنرل پیسٹ وارننگ پنجاب سید زفر یا بہتر نے کاشتکاری کے لیے استعمال ہونے والے جدید علاق کا جائزہ لیا ڈیپٹر ڈیریکٹر محمد اشرف اسسسٹنڈ ڈیریکٹر نوید اسمت کالو بھی ان کے حمرات ماجد اسلم جہانیہ ملتان میں دوسرا اور پنجاب ملتان سلطان فتبال کلب نے فیصل فتبال کلب کو شام صفر کے مقابلے سے ہراکر ٹروفی اپنے نام کر لی ہے ملتان فتبال ریلوے گرونڈ میں دوسرا آل پنجاب استاد عبدالباری انساری فتبال ٹورنمنٹ کا فائنل ہوا الفیصل فتبال کلب اور ملتان سلطان فتبال کلب کی ٹیمیں فائنل میں پہنچیں صدر ڈسٹرک فتبال ایسوسیویشن میا جوید قریشی گرونڈ میں پہنچے تو ان کا پرتفاق استقبال کیا گیا اور کھلاریوں سے تارکھ کرایا گیا شایقین فتبال کی بڑی تعداد میچ دیکھنے کے لیے آئی ملتان سلطان فتبال کلب نے الفیصل کلب کو چار گول سے شکست دے کر فائنل جیت لیا مہمان حسوسی میا جوید قریشی نے کہا کہ ان کا مقصد نوجوانوں کو ٹورنمنٹ جیتنے والی ٹیم کو دس ہزار کیشی نام اور ٹرافی سے نوازا گیا کھلاریوں نے فتبال کے میدان میں ملکہ نام روشن کرنے کے عظم کا اظہار کیا کیمرمین محمد حرون کے ساتھ وقار گممن ملتان محرم الحرام شروع ہوتے ہی پیاروں کی قبروں کی دیکھ فال حاضری اور فاتح خانی کا روزان بھر جاتا ہے دیکھیں رپورٹ دارے چاہیے جان فانی سے دارے بقا منتقل ہو جائیں مگر انہیں بھولایا نہیں جا سکتا ان کی قبریں دنیا میں ایک نشانی رہ جاتی ہیں جنہیں توویل عرصہ قائم رکھنے کے لیے لوگ قبروں کو پختہ کرنے کے ساتھ ان پر قطبے بھی نصب کرتے ہیں ان قطبوں پر قرآنی آیات درود و شریف کل شریف صاحب قبر کا نام اور تاریخ وفات سمیت مختلف تحریریں لکھی جاتی ہیں قبروں کی دیکھ پال اور قطبے لگانے کا کام ویسے تو سالہ سال ہی چلتا ہے مگر محرم الحرام میں یہ کام مزید تیز ہو جاتا ہے قطبوں کی ڈیمان پھڑتی ہے تو پھر کاریگر بھی اس کام پر پوری توجہ دیتے ہیں دکان داروں کا کہنا ہے کہ ایک قطبہ کچھ لوگ پختا تو کچھ کچھی قبروں پر قطبے بگاتے ہیں کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو پیاروں کی قبر کے لیے سنگ مرمر کا مکمل فرم تیار کرا کر نصف کراتے ہیں اس کام پر دس ہزار سے بیس ہزار تک اخراجات آتے ہیں کم سے کم جی دو ہزار پر تک بھی ہے چار سو سے تین سو سے لے کے جس طرح چھوٹے بڑے یعنی کہ سب سے چھوٹا ہے چار سو کا پانچ سو کا ہے اس کے بعد ہزار بے کا آٹھ سو بے کا دو ہزار پچیس ہور پر زیادہ زیادہ پچیس ہور پر دنیا سے رخصت ہونے والوں اور زندہ لوگوں کے درمیان ایک تعلق تادیر قائم رہتا ہے جو قبر کی صورت میں ہے اس قبر کو بہترین بنانی اور شناخت کو قائم رکھنی کے لیے قطبہ بھی ایک ذریعہ ہے کیمرہ ٹین کے ساتھ مشتاق بھٹا لودرہ نیو سٹوڈیو سے ایک بریک کے بعد حاضر ہوں گے ہیڈ لینک کے ساتھ